بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دبائی اور یو اے ای کی تعدادرین نیو اپ ڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی حدمت میں حاضر ہیں یہ نیوز آپ کو دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں آج تین مائی دوہزار بیس ہے اور رمضان و مبارک کا دسوہ روزہ ہے اور آج کے دن ہم امارات میں یعنی یو ای میں اور دبائی میں ہونے والی نیو اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو اس نیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں باقی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نیوز صرف آپ کو انفرمیشنل پرپرز کے لیے دی جا رہی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہماری نمبر ون نیوز پر کہ امارات کے یو ای کے ڈاکٹروں نے بلاخر کرونا ویرس کا علاج ڈھونڈی لیا امارات کے سربراہ شیخ خلیفہ بن زید نے کرونا کا کامیاب علاج ڈھوننے پر امارات کے ڈاکٹروں کو بھی مبارک بات دے دی مبارک بات کے پیغام میں بتایا گیا کہ ابودابی کے طبی تحقیق مراکز میں سٹیم سیل کے ذریعے کرونا کا کامیاب علاج دریافت کا لیا گیا مزید اس کی تفصیلات کے مطابق دبائی متحدر اب امارات کے سربراہ شیخ خلیفہ بن زید النیحان اور دبائی کے فرمروہ شیخ محمد بن راشد المکتوم اور ابودابی کے ولی عید شیخ محمد بن زید النیحان نے امارات میں مقیم تمام مقامی اور غیر ملکی افراد کو خوشخبری سنا دی ہے امارتی طیبی مراکز میں کرونا ویرس کے کامیاب علاج کے ترجبہ کامیاب ہو گیا ہے عربودابی کے سٹیم سیل سنٹر میں ڈاکٹروں اور ریسرچرز کی ایک ٹیم نے سٹیم سیل کے ذریعے کرونا کا مرض ختم کرنے کا طریقہ کار بھی دریافت کا لیا ہے اس طریقہ کار میں کرونا مریض کے خون سے سٹیل سیلز نکالے جاتے ہیں اور پھر انہیں ایکٹیویٹ کر کے دوبارہ مریض میں منتقل کر دیا جاتے ہیں جس سے مریض جلد شفایاب ہو جاتا ہے اس منفرد طریقہ علاج کا ترجبہ تحتن مروض پر کیا گیا سب کے سب شفایاب ہو گئے مریض کے خون سے نکالے کے سٹیم خلیے ناک کے ذریعے پھیپڑوں میں پہنچائے گئے اس طریقہ کار علاج کی بدلت پھیپڑوں میں نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں اور نئے کرونا وائرس کو لگنے سے روک دیتے ہیں علاوہ ازیم مزید سیحت مند خلیوں کو بھی نقصان پہنچنے سے بھی بچا لیتے ہیں امارات کے سربراہ شیخ خلیفہ بن زید نے امارات کی عوام اور تارکینی وطن کے جنب سے ابودابی سٹیم سیل کے ڈاکٹرز ریسرچرز اور دیگر عملے کو کرونا کی علاج میں اہم پیش رفت کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ اس طریقہ کار علاج سے دنیا بھر میں پھیلی کرونا وابا کے خاتمے میں بے پناہ مدد ملے گی تو یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے یوں ہی والوں کے لیے کہ ان کے ڈاکٹروں نے بلاخر ایسا طریقہ کار جو ہے وہ نکال لیا ہے جس کے مدد سے کرونا ویرس کو سیر سے ختم ہی کیا جا سکتا ہے تو نمبر ٹو پر پی آئی اے نے ایک نیو اپ ڈیٹس جو ہے وہ جاری کی ہے کیونکہ بہت سرے لوگ اس وقت پی آئی اے کے آفیس جو ہے وہ کارل کر رہے ہیں اور ٹکٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور باقی بھی اس طرح کے جو ضروری سوال ہیں تو ان کی وجہ سے پی آئی اے نے ایک نیو اپ ڈیٹس جو ہے وہ جاری کی ہے تو ان کی تفصیلات کے مطابقے کوویڈ نائنٹین جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ صورتحال ہمارے کابو سے باہر ہے اور ہمارے مسافروں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے حکومت پاکستان کی ہدایت کے تمام موالک کی جانب سے ایس سفری پبندیاں آلموش سفر کے ساتھ تقریبے پبندیوں کی تعمیل ہے اور پی آئی کے بین وقومی پروازوں کی کاروائیوں کو بھی پچیس مائی دوہ در بیس تک موطل کر دیا گیا ہے اندرونے ملک صورتحال بھی سنگین ہے اور سیور اسوسییشن آتھارٹی آف پاکستان کی ہدایات کی تعمیل میں گھرلو پروازوں کو بھی پچیس مائی دوہ در بیس تک موطل کر دیا گیا ہے پی آئی اے رابطہ سنٹر آپ کے تمام سوالات اور خدشات کا جواب دینے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کر رہا ہے لیکن آنے والی کالوں کی مقدار بہت ہی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے کالوں کو جواب نہیں دیا جا سکتا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ ابھی سفر نہیں کر رہے تو برہ مہربانی انتظار کیجئے اور کمز کم اٹھالیس گھنٹے کے بعد دوبارہ ہم سے رابطہ کیجئے اور ہمیں بعد میں دوبارہ کال کر سکتے ہیں ہم آپ کی توقعات کے مطابق آپ کی سہولیات کے لیے پوری کوششیں کریں گے تو نمبر تھری پر بات کرتے ہیں کہ کرونا ویرس کے اثر کی وجہ سے دوبائی میں ای کمرس یعنی آن لائن کاروبار میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا دوزار بیس کی پہلی سائے مائی میں نو سو تینٹالیس ڈی ای ڈی ٹریٹر لیسنس جو وہ جاری کیے گئے دوبائی کی اکانومی نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ دوزار بیس کی پہلی سائے مائی میں نو سو تینٹالیس ڈی ای ڈی ٹریٹر لیسنس جاری کیے گئے تھے جو متہتر اب امارات اور دنیا بھر میں کرونا ویرس کے پہلنے کے بعد آن لائن شاپٹک میں ایک نایا داؤ جو وہ بھر کر آیا ہے جبکہ دوبائی اکانومی کے جانب سے ہفتے کے روز جاری کردہ ایک نایا بیان کے مطابق اپریل میں دوزار بیس میں ایک سو دو ڈی ای ڈی ٹریٹر لیسنس جاری کیے گئے جن کی اب ٹوٹل تداد جو ہے پانچ ادار تین سو تریپن ہو گئی ہے تو نمبر چار پر بات کرتے ہیں کہ راست الخیمہ کا سٹیشن کورڈ نے اپریل کے تمام معاملات آن لائن طریقے سے ہی حل کر دیے آن لائن سسٹم کا مقصد کوویڈ نائنٹین وبائی مارز کو روکنے کے لیے جاری حفاظت اکنمات کے مطابق عوام کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے راست الخیمہ کے امارات میں قائم کا سٹیشن کورڈ نے روان سال اپریل میں اس سے متعلق تمام تائزیتی اور ذاتی حصیت کے مقدموں کو آن لائن طریقے سے ہی حل کر دیا آر اے کے کورس کے چیئرمن کے تمام کاروایاں مکمل کرنی جدید ریمیوٹ سسٹم اس سال مارچ کے آخر سے اس سال کے نفاذ میں بہتی محصص ثابت ہو رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ فاصلات نظام کا مقصد کوویڈ نائنٹین وبائی بیماری کو روکنے کے لیے جاری حفاظت اکنمات کے مطابق عوام کی حدمت کو یقینی بنانا ہے یہاں کارسٹریشن کورڈ نے تمام سرکٹس نے اپریل میں سنایا جانے والے پینٹالیس میں سے تینٹالیس مقدمات نپٹا دیئے لیکن صرف دو مقدمات کو ملزوے کر دیا گیا تو نمبر پانچ پر آپ لوگوں کے سوال شائع کیا جاتے ہیں کوئسٹ نمبر ون تھا محمد عثمان نام سے پوچھتے ہیں کہ پاکستانی فلائٹس کا کیا سین ہے تو جیسے کہ آپ نے اوپر دوسری نیوز میں دیکھا تھا کہ پاکستان کی تمام فلائٹس جو ہیں اب پندرہ مائی کی بجائے پچیس مائی دوہزر بیس تک بیان ہے اس کے بعد ہی کوئی نیو اپ ڈیٹس کیا ہے وہ جاری ہوگی کیونکہ بہت سارے لوگ نے آنلین ریجسٹریشن کروا لیا اور ٹکٹ بھی پرچیز کا لیا اس وجہ سے تعداد زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ان کو بھی ڈیلے کر دیا گیا ہے تو نمبر ٹو پر کشف چودری ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں اب اپنے ملک واپس جانا پڑے گا یو ای گورنمنٹ نے ایسا علاو کر دیا ہے کیا یہ بتائیے ذرا تو یو ای گورنمنٹ نے ایسا علاو نہیں کیا اگر آپ خود سے جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں نمبر ٹری پر مدسر ریاض ہم سے پوچھتے ہیں کہ میرا ویزہ اٹھارہ آٹھ دوہزار اٹھارہ کو ختم ہوا تھا کوئی اپ ڈیٹ ہے کہ فائن ماف ہوگا یا نہیں ہوگا کیا ہم لوگ بھی اپنے وطن واپس پاکستان جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو یو ای اور دبائی گورنمنٹ کے مطابق یعنی کے ویزے بھی فاسٹ اپری یعنی کے فاسٹ مار دوہزار بیس سے ختم ہو گئے تھے تو صرف ان کے ویزے ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہیں دسمبر دوہزار بیس تک تو کیونکہ آپ کا ویزہ جو ہے دوہزار اٹھارہ میں ہی ہے ایکسپائر ہو گیا تھا تو اس بارے میں نئی اپ ڈیٹس کے لیے آپ اپنے ویزا ایجنٹ سے یا ان کے آن لین خدمات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ان کے حکام سے نمبر چانپ پر علیشہ مروت ہم سے پوچھتی ہیں کہ میرا ویزہ سولہ اپریل کو ختم ہوا ہے فائن آئے گا یا نہیں آئے گا تو یو ای گورنمنٹ کے مطابق آپ کو فائن نہیں آئے گا کیونکہ فاسٹ مارچ کے بعد جتنے بھی ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں یا فاسٹ مارچ کوئی ایکسپائر ہو گئے ہیں تو ان کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گیا ہے دسمبر دوہزار بیس تک نمبر پانچ پر دو افراد وسیب بھٹا اور سلمان ہم سے پوچھتے ہیں دونوں کے سوال کی نوعیت جو ایک جیسی تھی تو دونوں پوچھتے ہیں کہ میرا ویزہ کینسل ہو رہا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ میرا ویزہ پندرہ مائی کو کینسل ہوگا تو اس پر فائن آئے گا یا نہیں آئے گا تو یو ای گورنمنٹ کے مطابق آپ کو کوئی فائن نہیں آئے گا کیونکہ جن کے ویزے بھی دوہزار بیس میں دوہزار بیس فسٹ مارچ سے یا اس کے بعد ایکسپیر ہوں گے ان کے ویزے کی ڈیٹ جو ایکسٹینڈ کر دی گیا دسمبر دوہزار بیس تک تو ان کو کوئی بھی فائن نہیں آئے گا تو نمبر چھے پر آپ کو ایک بہت اچھی نیوز جو ہے وہ سناتے ہیں کہ شارجہ کا تجارتی آؤٹ لیٹس تین مائی کو دوبارہ یعنی کہ آج کے دنی دوبارہ کھول جائے گا سولیات کے مالکان اور مریجنز کی اگزارش کی گئی ہے کہ وہ کوئی نائنٹین کے پھیلاؤں سے بچنے کے لیے ہر طرح کی حفاظت اقدامات کریں شارجہ کی امارات میں عالی ہدایت نامے کے مطابق محکم اقتصادی ترقی کے شارجہ نے اتوار تین مائی یعنی کہ آج سے ہی مالز خواتین اور جنٹس کے بالوں کے سلون ریسٹرون اور کیفے وغیرہ کو دوبارہ کھول دیا ہے تو یہ تھی ہمارے پاس آج کی دبائی کی اور یوئی کی تازترین نیو اپ ڈیٹس اس طرح کی نیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ اس نیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کے منبی بھی کوئی سوال ہے تو آپ امن نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشالہ آپ کو رسپنس سے جواب جو وہ دیا جائے گا تو ملتے ہیں نیو نیفرمیشن ویڈیوز کے ساتھ کال والے دن دیجئے اجازت اللہ حافظ تینکس فار واشنگ